کہ جو بے شک اللہ کا نزدیک تمام جانداروں سے بتر بہرے اور گنگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے ان کے اندر یہ بھی انفرمائے گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا کرتے ہیں ان کے سامنے آیات کی تلاوت اگر کی بھی جائے تب بھی ان کو سنتے نہیں ہیں اور اس طرح سے جاتے ہیں جیسے بہرے اور گنگے ہیں جیسے نہ بہرہ نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی وہ بول سکتا ہے بلکل اسی طرح سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کو اثر نہیں کرتی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے برے اور بتر جنور قرار دیا ہے کیونکہ وہ اپنی عقل سے کچھ بھی کام نہیں لیتے جیم ہے یعنی کہ تیسری جو آیت ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ وَقَلْبِهِ اور جہاں رکھو کے بے شک اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس آیات مفہم یہ ہے کہ اللہ انسان کے بہت قریب ہے اللہ کی قدرت انسان کے دل پر پورا استعارہتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے عظم کو شکست دینے اور مقصد کو بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے یعنی وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے روکنے کی تفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی انسان کچھ سوچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سوچوں کو اور اس کے مقاصد کو بدلنے کے اوپر مکمل قادیر ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ہی اللہ کلی شائع قدیر اگلی آیت ہے دال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے ہیں اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں اس آیت مبارکہ میں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہیئے یہ بیان فرما رہے ہیں جس کا وبال صرف ان لوگوں پر نہ ہوگا جو گناہگار ہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوگا جو اس فتنے کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اگر انہی روکنے نہ جائے تو اس کا اثر سارے معاشرے پر پڑتا ہے اور جو لوگ ان گناہوں کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے وہ بھی اس سے بچ نہیں پاتے یعنی کہ امر بالمعروبہ نہیں انیر ملکی کا فریضہ ہمیں انجام دینا چاہیئے تب ہی جو ہمیں تمام فتنے سے اللہ اللہ کے عزب سے اور اللہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے تائین اچھے کام کر لیں اور دوسروں کے کہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے عمل کے خود جواب نے ایسا نہیں بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی اچھے کاموں کے اور نیکی کی تلقین کرنی ہے اگلی جو ہے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ اللہ فرمائے اور جان رکھو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے آزمائے